آج نو محرم الحرم شریف اہل البیت علیہ السلام پر یہ وہ رات ہے جس رات اہل البیت علیہ السلام امام حسین سید سجاد حضرت علی اخبر حضرت قاسم حضرت عون و محمد حبیب ابن مظاہر مسلم ابن عسوجہ گو کہ ساری اہل البیت اور اہل البیت علیہ السلام کے اصحاب اس رات ساری رات عبادت میں مصروف رہے تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے درود و سلام میں مصروف رہے صلاة و سلام ہو رہا ہے عبادتیں ہو رہی ہیں اس لیے یہ جو رات ہے محبان اہل البیت علیہ السلام کو ہر طرح کی لغویات سے بچ کر اہل البیت علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ یہ رات گزارنی چاہیے بجائے یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں ہو کوشش یہ کریں کہ اہل البیت علیہ السلام کے ذکر سے صلاة و سلام سے یہ رات منور ہونی چاہیے اس کی بجائے یہ ہے کہ اگر اس رات حضور کا پیارا نواسہ پریشان تھا تو بتائیے کیا حضور خوش ہوں گے میں روایت ارز کروں گا یہ کہ یہ جو نو کی رات تھی صالحین فرماتے ہیں صالحین عام بات نہیں صالحین فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین اور آپ کے رفقان نے کربلا میں اپنے خیمیں نصب کیے نا اسی دن مصطفیٰ مولا مرتضیٰ امام حسن اور سیدہ زہرہ پاک میدانِ کربلا میں آگئے تھے اور یہاں تک روایت ہے کہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ میں ارز کروں گا کربلا کی خاک وہ صاف کرتی رہی ہے کہ یہاں پر میرے شہزادوں نے گرنا لہٰذا یہ جو رات ہے یہ بڑی مقرب رات ہے اسے ایسے ہی حضور باتوں میں یا ادر ادر کی باتوں میں نہ گزاریں یہ رات وہ رات ہے جس رات یقیناً مصطفیٰ کی آنکھیں نم ہوتی ہوں گی حضور کی روحِ مبارکہ اس وقت تڑپ رہی ہوگی کل میرے بچوں نے قربان ہونا ہے اس لیے اگر اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت میں کوئی آنسو گرے اسے روکے نہیں میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اس ایک آنسو میں آٹھوں کی آٹھوں جنتیں سموئی ہوئی ہیں قسم با خدا اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت میں اگر کوئی آنسو آتا ہے اسے روکے نہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے اور یہ وہ سنت ہے جو مصطفیٰ والوں کو عطا ہوتی ہے دوستان محترم یہ جو رات اتنی قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے کہ یہ رات اہلِ بیت علیہ السلام کی ذاتِ اکلس ساری رات سجدے میرے علی اکبر علیہ السلام سجدے میرے غازی عباس عون و محمد ابراہیم سیدہ زینب سجدے میں ساری رات گزر دیں اور تیاری ہو رہی ہے تیاری کس لیے ہو رہی ہے کہ صبح و قربان ہونا ہے آج ہم خود کو محبت اہلِ بیت تو بہت کہتے ہیں دن کیا ہم تعلیمات اہلِ بیت پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آج ہم